پورے بھارت میں ایک بھی ناصر عدیب نہیں ہندو مذہب پر متنازے ڈائلوگ دھرمندر کو بھاگ گیا ناصر عدیب کا انکشاف پاکستان کی دو بلوک بسٹر فلمیں مولا جٹ اور دی لیجنڈ آف مولا جٹ سمیت کئی پنجابی فلموں کے مایاناز مصنف ناصر عدیب بھارتی فلم انڈسٹری کے لیے بھی فلمیں لکھ چکے ہیں دھرمندر کے لیے ان کی لکھی ہوئی دو فلمیں گھاتک اور گھائل کامیاب ثابت ہوئی ناصر عدیب نے ایک انٹرویو میں فلموں کے سلسلے میں دھرمندر سے ملاقات کا ایک دلچسپ قصہ بھی بتایا کہ کیسے ہندو مذہب سے متعلق متنازے ڈائلوگ پر بھارتی ادکار نے انہیں خوب داد دی جس کو ناصر عدیب نے اپنے لیے تعریفی سنت کے مترادف قرار دیا نام اور مصنف نے بتایا کہ میں نے بھارت میں ایک فلم کا سین لکھا جس میں ہندو مذہب پر ہٹ کی تھی وہ اسکرپٹ متنازے ہو گیا فلم نہیں بنی تھی مگر دھرمندر نے جب وہ ڈائلوگ سنے تو وہ نشے میں دھت تھا ایک دم کھڑا ہو گیا اور دیوار سے سر ٹکرا کر بولنے لگا ہائے ہائے کیا ڈائلوگ لکھ دیا تم نے ناصر صاحب ناصر عدیب نے مزید بتایا میں ڈر گیا کیونکہ اس ڈائلوگ میں ہندو مذہب کو متنازے بنا دیا گیا تھا میں نے سوچا کہ اب میری خیر نہیں میں نے دل میں دعا کی کہ یا اللہ میری عزت رکھنا انہوں نے بتایا تھوڑی دیر کے بعد دھرمندر نے کہا ناصر عدیب کھڑے ہو جاؤ میں کھڑا ہو گیا اس نے مجھے گلے لگایا اور دل کھول کر داد دی پھر اس نے کہا کہ اس وقت بھارت کی عبادی اٹھاسی کروڑ ہے اور اٹھاسی کروڑ عوام میں ایک بھی ناصر عدیب نہیں ہے دھرمندر نے کہا کہ یار تم نے جس طریقے سے ہندو مذہب کی مذہبت کی ہے کسی نے یہ انداز نہیں اپنایا یہ کبھی کسی نے نہیں لکھا کہ پانچ پٹ کے پتھر کی مورتی سے زندگی کی بھیک مانگتے ہیں تو پھر تو دنیا کے سب سے بلند ہمالیہ کے سائے میں رہنے والے ہندوستانیوں کو موت ہی نہیں آئے واہ واہ یار تم نے کیا خوب ڈائلوگ لکھے ہیں نام اور مصنف ناصر عدیب نے لکھا ہے کہ اس کی آج تک اتنی تعریف میرے لئے کسی سنت سے کم نہیں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے